آپ کا ماضی مر چکا ہے میں رو اور میرا ماضی آج زندہ ہو کر میرے سامنے آگیا ہے دو لوگوں نے دستک دیئے تو میں نے سوچا کہ دھوکہ ہی کھانا ہے تو دھوکہ دل فریب تو ہو دوبارہ 20 اکتوبر سے بدھ شب آٹھ بجے مجھے محف کر دیں میں اپنی پرانی محبت میں بہتی تھی مجھے معاف کر دیا آگا آگا مجھے معاف کر دیں اس لڑکے کا باب تو کوئی امبیسیڈر دا آرام سے نہیں بیٹھے گا وہ ضرور اپنے بیٹے کو تلاش کرے گا بتایا کیوں نہیں کہ وہ تمہیں دھوکہ دے کر کسی کو ملنے جاتی تھی مالک مجھے گوارہ نہیں تھا کہ آپ کے ذاتی گارڈ اور عملے کے سامنے آپ کی غیرت یا عزت پر حرف ہوں فضل خان وہ لڑکی کیسے غائب ہو گئی ہے ہماری آج کی ساری محنت جو ہے وزایا ہو گئی ہے مجھے کسی بڑے بریک کی امید تھی مگر وہاں تو بڑا سا تالہ لگا ہوا تھا اور بیلڈنگ کی انتظامیہ نے بتایا کہ جو لڑکی سارا یہاں رہتی تھی وہ فلاٹ بن کر کے مزشتہ دو ڈھائی مہینے سے کہیں چلی گئی ہے اور اسے قرائب ہی ادا نہیں گیا اس لڑکی کا ملنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے تم نے نوٹ کیا ہے کہ اس لڑکی کا غائب ہونا اور بلید کی گمشدگی کی ٹائمنگ اوور لیپ کر رہی ہے آپ صحیح کہہ رہی ہے میڈم اور ایک خبر یہ بھی ملی ہے کہ ایک دوسری لڑکی سارا سے ملنے اپنے ڈرائیور یا گارڈنمر شخص کے ساتھ وہاں آئی تھی اس لڑکی کی خبر لگانا بھی بہت ضروری ہے ساری لڑکیاں جائیں کہیں نہ کہیں ولید کی گمشدگی سے ملتی ہیں جا کر تمہیں کام کرو مجھے اپارٹمنٹ بیلڈنگ ہے اس کی گیٹ پر سے سی سی ٹی بھی کیامرا فوٹیج اور وہاں پہ پچھر تین مہینوں میں جو بھی گاڑیاں آئیں گئیں ان کے نمبر ان کے مالکان کے نام ان کی ڈیٹیلز لے کر آؤ ہمیں اسی کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا ہریا یا سبا میں یہ تبھی رکنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے مالک کو میری ضرورت پڑ جائے یا میں ان کے کسی کام آ جاؤں یہ مالک کئی حکم ہے ویسے بھی لیلہ صدہ کی موت کے بعد وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے بلکل ٹوٹ کر رہے گے کسی کام کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں رہے گی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ایک انسان اپنی سب سے محبوب ہستی کو اپنے ہاتھوں سے کیسے پنا کر سکتا ہے یہ سب سمجھنے میں تمہیں وقت لگے ابھی تم جانے کی تیاری کرو رات کو تمہیں گروہ کی طرف بجوا دیا جائے گا پھر اگلے حکم تک تمہیں وہی رہنا ہوگا گروہ کام پرانا وفادار ہے مالک کا اپنے زمانے کا صفاق ترین کا رہنڈا پھر کچھ وجوہات کی وجہ سے اسے علیدہ ہونا پڑے لیکن اس کی وفاداری میں کبھی کم ہی نہیں آئی آج بھی مالک کی ایک آواز پر وہ جان دینے کو تیار ہے کیا خبر ہے میڈم ساری انٹری اور اگزٹ لسٹ اس فائل میں شامل ہے کچھ عام نام بھی ہیں اس کے اندر اور ایک نام تو بہت بھاری ہے کونسا نام پہروز گروپ آف کمپنیز کے چیف اگزیکٹیو پہروز کریم کا نام اور اسی روز ان کے سیکیورٹی مانجر کے نام جو ریسٹڈ گاڑی ہیں وہ وہاں آئی تھی ایک بڑا سیٹ ہے وہ اتنی انڈسٹریز اور کمپنیز ہے اس کو اسی کئی گاڑیاں اس کی کمپنی فریٹ کی شہر میں برتی ہوں گی اس پہ کونسی بڑی بات ہے میڈم باقی گاڑیاں تو سٹاف یا سکورٹ کی ہو شکتی ہیں مگر ایک گاڑی اس کے ذاتی فریٹ کی تھی وہ سٹاف کار نہیں ہو سکتی ہم ہمیں بہت دھیان سے تفتیش کرنے ہوں گے ایک بھی غلط قدم سپوچھ خناف کرتے گا روز کریم کوئی عام آدمی نہیں ہے بہت بڑا انسان ہے ہماری نوکریہ میں تیل ہو سکتی دھیان رکھتا کیاڑا موسیقی 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 یہ ہے گرو گڑڑا موسیقی 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 گڑکہ آگے. آج ہوں. تنجھا. سچو ہے پریزان. کوئی مشکل تو نہیں ہوئی آنے میں. نہیں. بڑی تاریف کیے تری کی روز. سیڈ بہروز کا بڑا وفادار. اسے بھی اپنا ہی گھر سمجھ. اسے لانا رام کر. صبح بات کر. اسے دلاور کے برابر والا کمرہ دکھا لیں. بہتر گرو جی. اور یہ دلاور کدھر ہے؟ آیا کیوں نہیں ابھی تک؟ دلاور کہہ کے گیا تھا گرو جی کی دھوہ دیر ہو جائے گی اسے. آج ہوں. یہ ہے تمہارا کمرہ. کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں. جی ضرورت ہو بھی بتا دوں. اور کوشش کرنا کہ کمرے میں ہی رہو. تم یہاں اجنبی ہو. کہیں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے. موسیقی 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 انہوں نے بتانا پہلاں ایمی میرے ہاپ سے پڑھتا تھا. لاوجہ جان جاتی تیری. پھر یہاں ٹیل کیوں رازہ تو? پ stayed وقت بجل کیوں روز نہیں thyون's matar thyون's gonna thy اینجی کیا کہنا چھوڑنا لمبی کہانے تو بتا تو یہاں کیا کر رہا ہے جو گروہ نے کہا تھا کہ اس کے مالک کا کوئی پرانا وفادار آرہا ہے کوئی قدرناک سی بارداد کر کے کچھ دن کے لیے بنا جائے تیری تو آنے سے پہلی بڑی دھوم بچ چکی ہے یہاں پر تیری طرح میری بھی بہت لمبی کا ہی ہے وہ وقت میں سے ہی پٹھا ہے اب ہی گر پٹھا ہے تو پھلی ہوگا چل چھو ابھی تو پوری رات پڑھی ہے ساکھم کو رید لے کو تو نا اس کو اپنے اڈا سمجھو گروہ سے جان جاتی ہے سب کے یہاں پر اب تو تو جلاور کا میمان ہے ہاں ہی بتا ان حرام خوروں نے تو جھے کھانے کا بھی پوچھا ہے کہ نہیں اب بھی تو سو کے ہوتا ہوں اچھا چل تجھے کھلا آتا ہوں کچھ اچھا سا انہیں ٹھیپ نہیں کیا گھر سے باگ کر درستانی جی اور شبیری چچا کسی کو مو دکھانے کے لائک ہی نہیں رہے محلہ چھوڑ کے چلے گا جانتا ہوں مگر تو ہی بتا میں کیا کرتا میرا نکاح کروانے کو تو لے دے وہ اپنے ساتھ کسی اور کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا اس لئے باگنا پڑا یہ سب تو تم وہاں رکھ کے بھی اپنے ماں باپ کو سمجھا سکتا بہت کوشش کی وہ تو مجھے تیرے ساتھ تھے تو پکڑ نہ کھا میری ماں بہت سمجھدار بہت صابر عورت ہے میرے باپ کو سمحل لے گی وہ میرا مسئلہ دنیا سے بہت علید ہے میں کیا کرتا ہوں میرے اندر کا مرد کسی اور مرد کی حکمیت برداشت نہیں کر سکتا پچھے تو بہت اچھے سے بتائیں موسیقی اسرات کے آ کے آگوں کا موسیقی 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 کیا لچے ہاں سل بھائی ملویدہ کہنے کا وقت آجا ببی بھائی کیا لکھنا تم اپنا مللے کا چکر لگاتے رہنے اور اببہ کا خیال رکھ لیں ببی بھائی تم بھی اپنا خیال رکھنا کیا لچے ہاں ببی بھائی اسی کو بتانا نہیں ہاں ببی بھائی تینشن ہی لو کیا لکھنا پنا موسیقی 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 میں نے کہا خان جی مان چیز مانگ رہا ہے میرا دوست آگ سلگانی ہے مقا ہو جو یہاں میں نے کٹ کا رکھ دوں گا ابے میں یہ تو کوئی پوری انٹروائی لگتی ہے تارزن کی بیٹی اور ٹاکو ہسی دے دات دکھانے بند کرو اسو دکھانے کے لیے نہیں رکھا ہوا پیٹ بھی چیز نہ آتا ہے آئے قربان جاؤں تمہاری صدا کے میں تو یہی دیکھ کے عاشق ہو گیا ہوں تمہارا اچھا برک بھی تو یہ خنجر تم جیسی نازو پڑکوی کھیلنے کی چیز نہیں ہمیں ہاتھ کا چائرہ سے ہم لگتا ہے تم لوگوں کو ایسے سمجھ نہیں آئے کا بتاو تم لوگوں کو میں کون ہوں بتاو کیا کرنا چاہتے ہو کیا کرنا چاہتے ہو تم باہ 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 ایسے بچ کے بائے کر کے سامنے آو کہہ رو خوش سائن میں جوڑی بردار کی نکالتا اس کی چھوڑ دو اسے میں بول رہا ہوں چھوڑ دو اسے ابھی یہ آج ہو کیا رہا ہے یہ ٹرین ہی ہے تو سرکس کا ڈبا ایک سیک نمونہ گوسہ پڑھا ہی ہاں رہا یہ اندر کی آرک میں نکالتا رہا اٹھوڑکا 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 اٹھوڑ موسیق 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 موسیقی موسیقی گھر سے بھاگ کر رہی ہے آئی نہیں آیا ہوں این نام کیا ہے ٹی را ببرلی ببرلی بدماش ببرلی بدماش دو الگ چیزیں وہ بڑا کلیجا چاہیے ہوتا ہے نام رکھ لینے سے بدماش ہوتی تھوڑی ہے اگر کچھ چک ہے نا تو بھی آزما کے دیکھ لے موقع ملا تو ضرور آزماوا یہ بتا تجھے جانا کیا ہے یہ شہر انسانوں کا جنگل ہے چاروں طرف تھاک لگائے بیٹھے ہر دفعہ تجھے گرو جیسا بچانے والا نہیں ملے گا اپنی سہیلی کے گھر جانا ہے پتہ بھی ہے میرے پاس چل پھر میں چھوڑ دوں گا تجھے ساتھ میرا گرو کتنی دفعہ کہا ہے کہ یوں پیر نہ پڑا کر چھاتی سے لگا کر تیری جگہ یہاں ہے ارے گرو اٹھانگے والا خیر مانگدہ پھر جائیں گے ہم یہ ہی تو ہے ہماری تم تم مجھے یہ تین کے بنے ڈبے نہیں پسند یہ سڑکوں پر رکشا ٹیکسی بنے گھومتے ہیں اپنی تو یہ ہی تم تم ہے اور یہ خیر استاد ہماری تم تم کا ڈرائیور گرو جی کون اس کو اپنا ہی سمجھ بڑا چگرہ ہے اس کا اس کا نام ہے تلاور ہاں میرے گرو کا تلاور دلوالا صلاح خیرو ساتھ چلیں اللہ جو زمان میں ہمارا نام دلاور گرو نے رکھا ہے ہمارا نام دلاور گرو نے رکھا ہے اسے میری دلیری کہتا تھا تو میرا نام دلاور ہوا نہیں تو تم نے تو اس دن اپنی دوست کے گھر نہیں جانا پھا اسٹیشن سے اس کے گھر کیلئے نکلا تھا پھر بس خیرو چل بھائی دلاور اور ف ببلی ودماش آگئی تیری مرزل یہ رہا تیری سہیلی کا گھر بھائی دلوستار بھائی دلوستار و رو جی ہاں تالا پڑ آوا او تیری بھائی تو نے دلانی دیتی آنے سے پہلے میری پاس تو وہی پتہ لکھا ہوا تھا کسی پرانی کتاب میں سوچا نہیں آکے ملاقات ہو جائے گی اب کوئی نمبر چمبر نہیں ہے ترے پاس نہیں بائز اب یار یہ کروالے کا ان کی سواری لگیا ہے تو گئے ہوئے تین چار مہینے ہوگے گر چھوڑے ہوئے تو کوئی رہتا تو ہوگا گر میں کس کے بارے میں کچھ کے لیے نہیں کچھ پتہ نہیں آجا بیٹ آجا سالو خیرے استاد موسیقی پھر کیا سوچا تونے آگے خود سمجھ نہیں آرہا کیا کریں میری مان تو گھر واپس سکتا میں تیرے ساتھ سکتا تو اممہ بابا کی منت سواجت کرتی منا کرتی واپس رہنے کے لیے گھر سے نہیں نکلا اپنی ساری کشتیاں جلا کر آئیں دیکھ یہ دنیا بڑی زالنہ ہے کھا جائے گی ابھی رات ٹرین میں ایک نماشہ تونے دیکھ ہی لیا ہے تو کچھ بھی کر لے یہ تجھے ایک کمزور عورت کی نظر سے ہی دیکھیں گی اس لیے تو گھر سے بھاگا ہوں مجھے عورت بن کر نہیں جینا بہت مشکل ہے میری جان میں تو خود دھورا ہوں اس لیے تیری الجن سمجھ سکتا ہوں اور یہاں انسان نہیں جنگل کے درندے بستے یہ تجھے تیری مرضی کی زندگی نہیں زی نکھی تو پھر تو ہی خود بتا دے کیا کروں میں اگر تو نے گھر نہ جانے کا فیصلہ کری لیا ہے تو میرے ساتھ سے میرے ٹکانے وہاں چگہ ہے تیرے کی وہاں مجھ جیسے اور بھی بہت ہے جو تجھے اپنی فیرسٹ میں شامل کر لیں گے آج سے تیرا نام دلاوت ہے اور تُو گروہ کا بیٹا بند کر رہتا ہے بول کیا بولتا ہوں وہ مجھے میری نئی شناک کے ساتھ قبول کر لیں گے مطلب تیرے لئے کوئی مسلاہ تو کھڑا نہیں ہوگا مسلاہ مر گئے گروہ کے لئے مسلاہ کھڑا کرنے والے تو چل میرے ساتھ اصلی ڈلاور بناوں گا تجھے چاکوبازی، تمنچہ گیری، بدماشی سب سکھا دوں گا تجھے وہی تری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکے گا کیونکہ اسے اپنی آنکھیں چھن جانے کا خوف ہوگا یہ دنیا مردوں کی دنیا ہے اور اس مردوں کی دنیا میں جینے کے لئے ہم جیسوں کو ان سے زیادہ مردانوی کی ضرورت ہوتی ہیں ہی مردوں کی پرو مردوں کا مرد اس کے سامنے یہ سب مرد نہ مجھے تیسری جنس کے لگتے ہیں تو تمہاری تربیت مکمل ہو گئی کتنا عرصہ لگا تمہیں یہ چاکو بازی اور لڑنے کے فن سیکھنا ہے دو سال سے زیادہ لگ گئے لیکن گرو نے مجھے سب کچھ سکھا دی سڈے اور پاڑی کی نیچے چھوٹے چھوٹے اور اڈیں جانسے گرو کی آمدنی آتی ہیں جو بسی ہے یہ لگ دنیا ہے اس نیا انڈرورڈ اور گروز کا بادشا تو تمہیں ستانی جی اور شبید چچا نہیں منا راپا ہم آتے ہیں جنہیں آتے بہت یاد آتے ہیں انگر میں کیا کروں ہمیشہ میں نے دکھ تک لے فی دیئے ایک دفعہ ساری تکلیف اٹھا لیں بہت سو جد آئی تھی ساری تکلیف ہے اس کے بات کوئی عزیت نہ رہے نا سینے کو تمہیں پھر میں ببلی کی چھوٹے دلاور کروں ببلی تو اسی وقت مر گئی تھی جب کھر سے قدم نکالا تھی پھر پھر تو اپنی بتانا جو تو بڑا بڑا خوب شریف میسنا سا لڑکا تھا تُو کیسے پیروز سیٹھ کے دمدے میں پڑ گیا اور اتنی ترقی گھڑڑی کی سیٹھ پت پیغام پہ جاتا ہے تیری لیے گروہ کو بھئی ایسا بھی کیا کیا ہمیں بھی بتا بس میں نے اپنی پڑھائی اور دوری چھوڑی تھی کسی نے مجھے کہا تھا کہ مرد کی اصل کشش اس کے عوضے رتبے اور پیسے میں چھپی ہوتی ہے پھر میں نے اپنی شخصیت کی کمیاں چھپانے کیلئے پیسہ کھمانے کا سوچنا شروع گئی پھر قسمت ادھر لے آئی گا رات کو دیند آگئی تھی اچھی طرح سے نہیں نہیں جگہ پر مشکل سے ہی آتی ہے میں نے تو سنا تھا کہ نین تو سولی بھر بھی آ جاتی ہے سولی ہوتی تو آ جاتی شاید بڑے دل جلے لگتے ہو شاید کوئی تو وجہ ہوگی جو مالک نے تمہیں یہاں پہ جاتا برنہ سیڈ بہروز ایسے ہی کسی کو گرو کی پناہ میں نہیں بیچتا رہتا ہے بہت بھروس ہے ان کو تم پر بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بس یار مارا گیا تھا میرا ہم دونوں نے ایک ساتھ دندہ شروع کیا تھا اور سیڈ بہروز کی نوکری بھی ایک ساتھ اس پر مشکل کی گولی اسے چاٹ رہی تھی مارا گیگری تھی میرے انہی ہاتھوں میں جان دی تھی دل اداس چھوڑ دیا سکتا ہے اگر میں نے سنا ہے کہ اس دھندے میں لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں اگر واپسی اپنے اختیار میں نہیں ہوتی بلکہ واپسی کا راستہ ہی نہیں ہوتا ایسا ہی ہے سیڈ بہروز بڑا شہنشاہ دی بادشاہوں کا بادشاہ میں نے جب اس سے جانے کیلئے اجازت مانگی اس نے مجھے اتنا دیا کہ میری ساتھ نسلوگے لکھا بادشاہ لکھا پھر بھی یہ بڑا چلا رہے ہو کیوں؟ یہ دنیا بڑی ظالم ہے پریزات یہ مرے وہی کو سور دررہ ماتری ہے قسمت نے بھی بڑا عجیب کھیل کھیلا میرے ساتھ جب قیدہ ہوا تو سب سے پہلا لفظ اجڑا میرے کانوں میں کھالی بند پڑھا اس کے بعد باباپ کسی ایسے ہی اڈے بر کسی اور گروہ کے آگے اگئے جوان ہوا تو عورت نے دودھکارہ اور مرد نے ڈالی تو بری نظر ہی ڈالی روز جیتا تھا اور روز مرتا اور اپنے رب سے صرف ایک ہی سوال کرتا تھا کہ جب تن ادورے دیا تو من کی پوڑا تھا وہ بھی ادورہ دیتا غصے اور انتقام کی آج میں ہتیار اٹھا لیا اس پیرہم دنیا کو تم اتنی اچھی طرح پہ جانتے ہو پھر بھی ببلی کو اس بکیڑے میں ڈال کر جلاور بنا دیا ایسا کیوں کیا تو بہت معصوم رہے موسیقی موسیقی